جانی ایک بات پوچھو گیا اگر تیرے ون میلین فالوارز کمپلیٹ ہو گئے تو تو کیا کرے گا کجب بیجتی ہے ہاں جی تو کیسے ہیں آپ تمام دوستہ ہماری طرف سے آپ تمام دوستوں کو اسلام واریکم دوستو آج ہم آپ کے لئے انٹرنیٹ کی دنیا سے چن کر مزا ہی اترین ویڈیوز لائے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ اپنی ہنسی کو نہیں روک سکیں گے اس لئے ویڈیو کو اینٹا کلاس میں دیکھیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے ویڈیو کا سب سے پہلا کلپ دیکھیں جس میں یہ بھائی ارتغل بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ارتغل بننے کے چکر میں اس کا پروگرام تو وڑ گیا اور اب زیر اس پاپا کی پری کے کام چیک کریں موٹو سیکل چلانا سیکھ رہی ہوتی ہے لیکن آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی زیرہ دیکھ لیں ناسرین اب زر اس موٹے بھائی کی جسامت بھی دیکھ لیں اور اس کاشک مزاج انداز بھی چیک کریں اس نے تو کمال کی حد ہی کر دی بابو تم ٹینزن مطلعو اگر تمہارے گھر والے نواننگے تو بھاگ لیں رو دوستو یقیناً مالٹیں بیچتے ہوئے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن اس بھائی کی تو ایک الگ ہی بات ہے اب سے اس کے کام چیک کریں مالٹیں چیک کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھائی مالٹیں میٹھے ہیں دوستو اس لڑکے نے تو کمال کی ٹینگیں ہی توڑ دیں یہ ڈانس سکھا رہا ہوتا ہے لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی ہنسی نہیں رکے گی دوستو اگر وڑنے کی بات کریں تو وڑنا اس سے کہتے ہیں اب ذرا اس پاپا کی پری کے کام چیک کریں یہ سلائیڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں دوستو کچھ رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے پینے کا نہیں پوچھتے بلکہ ان کو یاد دلوانا پڑتا ہے بلکل اس بھائی کی طرح اب ذرا اس کتے کے کام چیک کریں یہ نیچے نہیں دیکھتا بلکہ اوپر دیکھ کے چلتا رہتا ہے لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیں دوستو پاکستانی عوام ہو اور اپنی حرکتوں سے بات سا آ جائے یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتا اب ذرا اس لڑکے کے کام چیک کریں یہ بابے کے ساتھ کیا پرینک کرنے والا ہے دوستو کیا آپ کو ملوم ہے کہ ایسی کون سی تین چیزیں ہیں جو انسان کو دیکھتے ہی دیکھتے دھوکہ دے دیتی ہیں اگر نہیں تو اس ویڈیو میں ملوم ہو جائے گا دوستو کیا آپ نے اکل مند انسان دیکھے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو آج اس بھائی کو ہی دیکھ لیں دوستو یہ انکل اپنے مسئلے میں آ رہا ہوتا ہے لیکن آگے اس کے ساتھ بائیک والا کیا کرنے والا ہے یہ بھی سرہ دیکھ لیں پروگرام جاری رہا یا ختم نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا پروگرام تو وڑ گیا دوستو وڑ نائس سے کہتے ہیں اب ذرا اس بھائی کے کام چیک کریں یہ گانا گا رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ والا بھائی بھی اپنی سرلی آواز میں گانے لاغ جاتا ہے آگے کیا ہوا یہ بھی ذرا دیکھ لیں لاسرین اس بھائی نے تو کمار کے ہاتھ ہی کر دی اب ذرا اس بھائی کے کام چیک کریں دوستو یہ انکر اس بھائی سے سوال کرتا ہے کہ قید عظم کا کوئی فرمان سنائے آگے اس بھائی نے ایسے ایسے فرمان سنائے جن کو سننے کے بعد یقینن آپ اپنی ہنسی کو نہیں روک سکیں گے اور اب ذرا اس بھائی کے ہی کام چیک کریں دوستو باقی باتیں بعد میں لیکن اس بھائی نے تو کمال کے اخیر ہی کر دیا اب ذرا اس کا ٹیلنٹ چیک کریں اور خاص طور پر پاپا کی پری کی حمد کوئی دعا دینا چاہیں تو کمیٹ باکس میں لازمی دے دیں دوستو کہتے ہیں اکل مند انسان اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں لیکن یہاں تو لائنیں لگی پڑی ہیں اب ذرا اس پاپا کے مگر مشکے ہی کام چیک کرنے ناصرین کیا آپ کو جی ایف کے مطلب کا پتہ ہے یقین ان آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ جی ایف کا مطلب گل فرینڈ ہوتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے جی ایف کا اصلی مطلب آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آ جائے گا جب میں چھوٹا تھا تب دادو نے بتایا کہ جی ایف کا مطلب تو گرینڈ فادر ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوا چار دوست ملے تو دوستوں نے بتایا کہ جی ایف کا مطلب تو گول فلیک ہوتا ہے تھوڑا اور بڑا ہوا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا پھر اس لڑکی نے بتایا کہ بودھو جی ایف کا مطلب تو گل فرینڈ ہوتا ہے اور آج جب اس نے میرا کارڈ دیا دوستو یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن آگے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے کے بعد یقین ہے آپ اپنی ہنسی کو نہیں روک سکیں گے آسرین اس بائی کے ساتھ تو غصب کا پرینک ہو جاتا ہے یہ آم کھانے لگتا ہے لیکن آم کھانے کے چکر میں اس کا پروگرام تو وڑ گیا آم کھانے کے چکر میں اس کا پروگرام تو وڑ گیا